سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے کونسی ٹیم جیتے گی لیکن پھر آخر کار اپنی بہترین بلے بازی کے بلبوتے پر ہیدر آباد کی ٹیم نے آر سی بی کی ٹیم کو چھے وکٹ کے انتر سے خدیر دیا لیکن دوستو یہ جیت اتنی بھی زیادہ آسان نہیں تھی مقابلے میں ٹاؤس جیت کر ہیدر آباد کی ٹیم کا فیصلہ پہلے گیند بازی کا تھا بلے بازی کرنے اتری آر سی بی کی ٹیم کی شروعاتی کافی زیادہ خراب تھی کرواتی دور میں ہی وکٹ گرتے چلے گئی اس کے بعد ایرن فنچ اور ڈیویلیرس نے پاری کو سمارنا تو چاہا لیکن لمبے اٹھ سے تک وہی بھی میدان پر نہیں ٹک پائے الگی ڈیویلیرس نے چھپن رنوں کے ایک سمان جنک پاری ضرور کھیلی تھی لیکن ان کے اس پاری کا کیا کام ٹیم کے باقی بلے بازی پرفارم نہیں کر پائے ہوں تو آخر کار کیسے آپ ایک بڑا سکور بنا پائیں گے آپ کو بتا دے کہ واشنگٹن سندر اور شیوم دوبے جیسے کھلاڑی تو آٹھ اور پانچ رن پر آؤٹ ہو رہے تھے اسی لڑکھڑاتی بلے بازی کے دم پر آرسی بی کی ٹیم ماتر 131 رنی بنا پائی اور وہی بھی ساتھ وکٹ گوا کر دوستو زائر سی بات ہے کہ ایلیمنیٹر میچ میں کونسی ٹیمیں 132 رنوں کا لکشے نہیں چیز کرے گی دان چاہے کوئی بھی ہو ان کی بلے بازی چاہے جتنی بھی خراب ہو لیکن 132 رنوں کا لکشے ٹی ٹوینٹی میں تو بہت چھوٹا ہے اور آرسی بی کی ٹیم کی خراب بلے بازی کے بعد ان کی خراب گیند بازی کا ہی فائدہ ہیدر آباد کی ٹیم نے بھرپور طریقے سے اٹھایا ٹیم کی شروعات لکشے کو جیز کرنے کے لیے بھلے ہی اچھی نہیں تھی بات ہی ڈیویڈ وارنر بھی 17 رن بنا کر تھرڈ امپائر کی گلتی کا شکار ہوئے تھے لیکن پھر منیش پانڈے نے 24 رنوں کی پاری جڑ کر کئی نہ کئی ہیدر آباد کی ٹیم کی جیت کی شروعات کر دی تھی اس کے بعد دوستو جیت کے اسی قدم کو آگے پڑھایا کین ویلیمسن اور چیسن ہولڈر کے انوپاپ نے آپ کو بتا دیں کہ ویلیمسن نے چوالیس گندوں میں پچاس رن تو وہیں دوسری طرف ہولڈر نے بیس گندوں میں چوبیس رن لگائے تھے مقابلہ انتیم اوور تک چلا گیا چھے گندوں میں نو رن چاہیے تھے جس کے بعد بڑی آسانی سے ہیدر آباد کی ٹیم نے آر سی بی کی ٹیم کو روند کر اب جگہ بنا لی ہے کالی فائر میں لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ آر سی بی کی ٹیم کی ہار کے بعد ایک ایسا بھی کھلاڑی تھا جو کی سب سے زیادہ دکھی تھا لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر سمائل تھی کیا دوستو ہم بات کر رہے ہیں ای بی ڈی ویلیرز کی آپ کو بتا دیں کہ آر سی بی کی ٹیم کے فینس ضرور بھڑکے ہوئے ہیں لیکن اسی کھلاڑی کے لیے بہت زیادہ دکھی بھی ہیں لیکن دوستو اس بار کے سیزن میں ای بی ڈی ویلیرز کا بلہ خوب چلا ہر ایک مقابلے میں جب ای بی ڈی ویلیرز کی ضرور ٹیم کو پڑھتی تھی تو کہیں نہ کہیں پھر رن تو لگاتے ہی تھے آپ کو بتا دیں کہ ایلیمنیٹر مقابلے میں بھی چھپنڈر لگا کر ای بی ڈی ویلیرز نے ہی آر سی بی کی ٹیم کی اجت بچائی تھی سنتو ہار کے بعد ای بی ڈی ویلیرز بہت زیادہ بھاوق بھی تھے آپ کو بتا دیں کہ اپنے بیان میں باجت کرتے ہوئے ڈی ویلیرز نے کہا کہ میرے لیے یہ ہے کسی سپنے کے ٹوٹنے سے کم نہیں ہم سبھی چاہتے تھے کہ اس سال آئی پیل کے خطاب کو اپنی ٹیم کے سبھی فینس کے لئے جیتیں ایسے ہیل ایمیلیٹر مقابلوں میں اگر آپ ویرودی ٹیم کو ماتر 132 رنوں کا لقشے دیں گے تو ظاہر سے بات ہے آپ کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا میں اس ہار کو پوری طریقے سے سوکارتا ہوں ساتھی اس گلتی کو بھی کہ اپنے ٹیم کے لئے کچھ خاص نہیں کر سکا لیکن اس بات کے لئے خوش بھی ہوں کہ ہماری ٹیم کو دیو دت پڑی کل جیسے کھلاڑی ملے ہیں یزویندر چہل اچھی گیندبازی کرتے نظرار تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری ٹیم کی کپتانی سے لے کر بلے بازی اور بھی زیادہ بہتر ہو سکتی تھی بس تو یہی ہے کہ اس بار کے آئی پیل میں ہماری ٹیم پہار ہو چکی ہے اور اب اگلے سال ہم اپنے ٹیم کے فینس کے لئے ضرور جیتیں گے دوستو ڈیویلیٹرز اپنے بیان میں بہت زیادہ پھاوق نہ سر آئے لیکن آپ کو بتا دے کہ انہوں نے کئی نہ کئی اپنے آپ کو اور اپنے ٹیم کی بلے بازی کو ہار کا کارن بتایا سبھی کو کیا رکھتا ہے کیا ٹیویلیٹرز کی وجہ سے ٹیم ہاری یا پھر کپتان کولی کی خراب کپتانی کی وجہ سے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ آر سی بی کی ٹیم کی ایک اور شرم ناکھار کے بعد اب کئی نہ کئی ٹیم کے فینس بہت زیادہ گصے میں بھی ہیں اور اس گصے کا پرواب پورے سوشل میڈیا پر دیکھا جا سکتا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ تیرہ سیزن ہو چکے ہیں اور آئی پیل میں اب تک آر سی بی کی ٹیم ایک بار بھی خطاب نہیں جیت پائی ہے اس ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی آئے اور ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑیوں کے بدلاف بھی کیے گئے اس کے باوجود کپتان ویرات کولی جو کی آر سیزن سے لگتار کپتانی کر رہے ہیں وہ ٹیم کو جتانے میں ناکامیاب ہیں آتی دوستو آپ کو بتا دے کہ ہارنے کے بعد خود کپتان ویرات کولی نے ہارنے کے بڑے کارن وہ اپنی ٹیم کی کپتانی کو چھوڑنے پر بھی بڑا بیان دیا ہے چلی آپ کو بتاتی ہیں کہ کولی نے اپنے بیان میں کیا کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ پہلی نیکس میں ہماری ٹیم کی بلے بازی واقعی میں بہت زیادہ خراب رہی ایلیمنیٹر جیسے مقابلے میں آپ ویرودھی ٹیم کو 132 رنوں کا چھوٹا لقشے تو نہیں دے سکتے ظاہر سی بات ہے کہ جب ہماری ٹیم کو بلے بازی کی ضرورت تھی اس سمیں پر میرا وکٹ بہت جلد ہی گر گیا تھا ساتھی ٹیم کے انہیں بلے بازی بڑا سکور بنانے میں ناکامیاب رہی ہماری ٹیم پریشر میں آ چکی تھی ساتھی ہیدراباد کی ٹیم کے جلد ہی وکٹ تو مل گئے تھے لیکن کین ویلیم سر اور جیسن ہولڈر کی بلے بازی نے اس قدر پریشر بنا کر رکھ دیا کہ ہم مقابلے کو جیت ہی نہیں سکیں اس بار کا سیزن بھی ہم اپنی ٹیم کو نہیں جتا سکے اور ہم اپنے سبھی فینس کے سامنے بہت شیرمندہ ہیں کھراریوں کے لئے ایس سیزن جوڑ دار تھا جیسے کی دیو دت پڑی کل یزویندر جہل ای بی ڈی ویلیرز محمد سراج نے بھی ایک خطرنا کمبیک کیا ہے کہ اگر آپ کی ٹیم نہ جیتی ہو تو کئی نہ کئی کپتانی پر تو سوال اٹھیں گے ہی اور ان سبھی سوالوں کا جواب بھی مصر اٹھا کر دوں گا جو امید ہے کہ فینس نے مجھ اس طریقے کا پیار اب تک دیا ہے آگے بھی اسی طریقے سے پیار کریں گے اب ویرات کولی اپنے بیان میں کافی زیادہ اداس نظر آئے آخر کار ایسا ہو بھی کیوں نہ رسی بی کی ٹیم لگاتار پچھلے چار سے پانچ مقابلے ہاری ہے اور اس بار کے سیزن سے ہی اب تو باہر ہو چکی ہے ساتھی آٹھ بار لگاتار کپتانی کرتے ہو ویرات کولی ایک بھی بار ٹیم کو نہیں جتا پائے اب سبھی کو کیا لگتا ہے کیا ویرات کولی کو کپتانی چھوڑنی چاہیے نہیں اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا لیکن دوستو آر سی بی کی ٹیم اتنا اچھا پردیشن کرنے کے باوجود اس سیزن سے باہر ہو گئی ہے اس کا ریزن کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا لیکن ہم آپ کو ایسے دو کھلاڑیوں کے بارے ہیں بتانے والے ہیں جن کا بھاری امپیکٹ پڑا ہے آر سی بی کی ٹیم کی ہار پر سب سے پہلے کھلاڑی تو دوستو خود کپتان ویرات کولی ہے دوستو ویرات کولی کی ضرورت تھی آر سی بی کی ٹیم کو اس مقابلے میں لیکن ویرات کولی نے کیا کیا ایک تو پہلے وہ ٹوس ہار ہی چکے تھے اس کے باوجود وہ غلط فیصلہ لے کر خود اپننگ کرنے آ گئے تبکہ جو کھلاڑی پورے آئی پیل کے سیزن میں ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن کی پوزیشن پر کھیلا ہے اچانک اپننگ کرنے آتا ہے جب ٹیم کون کی ضرورت تھی تو وہ ماتر چھے رن بنا کر آؤٹ ہو گئے کتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ ویرات کولی کی کپتانی میں وہ اینرڈجی بھی نہیں دیکھنے کو ملی تھی عیدان پر بولرز کو اپنے پاس نہ بلانا وقت وقت پر گصہ کرنا اینہا کہیں ویرات کولی کے ایک ایسی وجہ بنے ہیں جو کی آٹ سی بی کی ٹیم کو ہروا گئی دوستو دوسرا اور ایک اور بڑا کارن رہے ای بی ڈی ویلیٹس دیکھیں آپ سب ہی سوچ رہے ہوں گے کہ ای بی ڈی ویلیٹس کی کیا گلتی تھی انہوں نے تو چوالیس گیندوں میں چھپن رن بھی لگائی تھی لیکن دوستو جب ای بی ڈی ویلیٹس کے کانٹریبیوشن کی سب سے زیادہ ضرورتی یعنی کہ پاری کے انیسویں اور بیسویں اوور میں پاری کے اٹھارویں اوور کی پانچویں گیند پر ون اٹراجن جیسے یوہ گیندباس سے کلین بولٹ ہو گئی ویلیٹس کی پاری وہیں سماپت ہو گئی جس کے چلتے اترکت بیس سے پچیس رن رک گئے آر سی بی کی ٹیم کے اور یہ بھی آر سی بی کی ٹیم کی ہار کا دوستو مقابلے کی شروعات آج ہوئی ڈیویڈ وارنر کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ ٹاوس جیتنے کے بعد وارنر نے اپنی ٹیم کے لئے پہلے گیندباسی کا فیصلہ لیا اور آپ کو بتا دیں کہ یہ ہے فیصلہ پوری طریقے سے ہیدر آباد کی ٹیم کے نام بھی رہا دوستو آپ کو بتا دیں کہ ہیدر آباد کی ٹیم کی شروعات بے حدی امدہ رہی پاری کے چوتھے اوور تک ہی ہیدر آباد کی ٹیم کو آٹھ سی بی کی ٹیم کے دو بڑے وکڈ دیو دت پڑی کل وہ ورات کولی کے روپ میں مل گئی تھے حالانکہ اس کے بعد ایرن فنچ نے پتیس رنوں کی پاری ضرور کھیلی لیکن وہ بھی اس پارٹنشپ کو پاری کے گیاروے اوور تک ہی چلا پائے کا وکڈ گرنے کے بعد موین ایلی بھی آؤٹ ہو گئی تھے ساتھی پھر آگے چل کر شیوم دوبے و واشنگٹن سندر جیسے کھلاڑی پوری طریقے سے فلاپ رہیں حالانکہ میدان میں آج آر سی بی کی ٹیم کی طرف سے چھپن رنوں کی ایک شاندار پاری کھیل کر اے بی ڈیویلیرس نے کہیں نہ کہیں آر سی بی کی ٹیم کی اجت کو تو بچا ہی لیا تھا لیکن دوستو پاری کا بیسوہ آور آتے 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 آر سی بی کی ٹیم کا بلے بازی کرم پوری طریقے سے چکنا چور ہو چکا تھا اور اپنی لڑکھڑاتی ہوئی بلے بازی کے دم پر آر سی بی کی ٹیم نے ساتھ وکٹ گوا کر ماتر ایک سو اکتیس رن ہی بنائی اب ہم سبھی جانتے ہیں دوستو کہ ایک سو بتیس رنوں کا لقشے وہ بھی ایلیمنیٹر جیسے میچ میں بہت ہی کم ہے اور ساتھ ہی حیدراباد کی ٹیم کی بلے بازی اتنی بھی زیادہ کمزور نہیں کہ وہ ایک سو بتیس رنوں کا لقشے آسانی سے نہ جیس کر پائیں لیکن کہتے ہیں نا کہ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا میدان میں نہیں ہوتا اور ایسا ہی کچھ ہو آج حیدراباد کی ٹیم کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ پاری کے پہلے ہی اور میں حیدراباد کی ٹیم کا وکٹ گٹ چکا تھا حالکہ اس کے بعد ڈیویڈ وارنر نے اپنی ٹیم کے لئے اچھی بلے بازی بھی کری ان کو منیش پانڈے کا ساتھ بھی ملا جس کے چلتے پاری کے پانچویں اور تک ہی حیدراباد کی ٹیم کا سکور چالیس کے پار بھی جا چکا تھا لیکن پھر تھرڈ امپائر کی لاپروہی کے چلتے ڈیویڈ وارنر کو اپنا وکٹ سترہ رنوں پر ہی گھوانا پڑا اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ پاری کے نووے اوور میں پھر منیش پانڈے بھی آؤٹ ہو گئے تھے اور اب پریشر حیدراباد کی ٹیم پر تھا کیونکہ پاری کے باروے اوور کے سماپت ہونے تک حیدراباد کی ٹیم کا سکور ستا سٹھ پر چار وکٹ تھا دوستو آر سی بی کی ٹیم کے کمپیریزن میں حیدراباد کی ٹیم پیچھے تھی کیونکہ ان کے تو 68 پر چار وکٹ تھے لباسی کی کمان اب پوری طریقے سے آ چکی تھی کین ویلیمسن کے کندوں پر اور آج ویلیمسن نے وہی چمتکار کر کے دکھایا جس کی حیدراباد کی ٹیم کو ضرورت تھی ساتھی دوستو اس وننگ پارٹنرشپ کو نبھانے میں آج ویلیمسن کو بخوبی ساتھ ملا جیسن ہولڈر کا دوستو آپ کو بتا دے کہ پاری کے بارویں اوور سے ہی جیسن ہولڈر اور ویلیمسن ایک ساتھ کریز شیئر کر رہے تھے ایدان پر آج ان دونوں ہی کھلاڑیوں کا انوباف دیکھنے کو ملا اور ایسا انوباف جس نے ایسار ایچ کی ٹیم کو ہرے وے مقابلے میں وجہی بنا دیا دوستو ان دونوں کھلاڑیوں نے آج جلد بازی نہ کرتے ہوئے بڑے شورٹس تو لگائے لیکن اتنی ہی ہوشیاری سے ان دونوں کھلاڑیوں نے اپنے وکٹس بھی بچائی تھے جس کے چلتے ہی بارویں اوور میں وکٹ گرنے کے بعد اب یہ مقابلہ انتی موور تک جا چکا جہاں جیتنے کے لیے ہیدراباد کی ٹیم کو چھے گیندوں میں نو رن چاہیے تھے دوستو آپ کو بتا دے کہ انتی موور تک ویلیمسن بھی ترتالیس گیندوں میں انانچاس پر پہنچ گئے تھے اس رومان چک آور کی پہلی گیند پر تو ویلیمسن نے سنگل رن دوسری گیند پر کوئی رن نہیں ملا لیکن تیسری گیند پر ہولڈر نے ایک شاندر چوکا جڑا تھا اس کے بعد پھر سے ہولڈر نے اگلی گیند پر چوکا جڑا اور اپنی ٹیم کو اس مقابلے میں چھے وکٹ کے انتر سے